کسی شاعر نے کہا ہے یہ جو دامن پر ہیں تمہارے لہو کے چھینکے تم کو ایک عمر لگ جائے گی ان کو دھوتے دھوتے نمشکار دوستو گوڈ آفٹرنون سلام والیکم کل یہ شاعری ہماری صاحب سمپادکہ شعبہ اکشرہ نے مجھے سنائی تو آج اس وارتہ کو شروع کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ پوری شاعری کو پڑھ رہا لوں گوگل بابا میں بڑی تلاشی مگر ملی نہیں مگر آج کی وارتہ کے سندر میں یہ بڑی موضوع شاعری ہے ہم بچپن سے دوستو سنتے آئے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے سمجھایا گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے بھی ہیں کہ justice delayed is justice denied نیائے میں دیری کا مطلب ہے نیائے کا نہ مل پانا پر اپنے ہاتھوں کچھ عجب ہو رہا ہے عجب یوں ہو رہا ہے کہ کچھ معاملوں میں کچھ پرکار کے اپراد میں وشیش عدالتیں گٹھٹ کی گئیں جن کا کی عدیش تھا کہ ان اپرادوں کے عروپتوں کو تدکار ٹرائل ہو اور سجا دے جائے ہو یہ رہا ہے کہ بڑی تیجی سے ٹرائل چل رہے ہیں اور سمجھ رہتے ہیں نیرنے تو آ رہا ہے نیرنے لیکن پڑھ کے سن کے لن نیرہ کی نیائے ملا ہے آج کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے میرے پیچھے تصویریں چل رہی ہیں آپ دیکھتے رہ سکتے ہیں میں آج آپ کو اتر پردیش کی رازدھانی لخنو اور ایک بڑے مہترپون شہر بریلی کے بیچ میں دبے ہوئے پسے ہوئے جلے شاہ جاپر کی بات کرنے جا رہا ہوں شاہ جاپر جو مگل بادشاہ شاہ جاہ کے جن کی تصویر پیچھے آپ کو دکھائی دے گی ان کے نام پر پڑا ایک جلہ ہے اس جلے کا نام مگل بادشاہ شاہبدین محمد خرم اور شاہ جاہ کے نام پر ہے ابھی تک اس کا نام یتھاوت ہے کب تک رہے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے ورطمان سطح پرتشتان کو کوئی اور نام پسند آ جائے تو کل کو دین دیال پر لکشمن پر آدھی رکھا جا سکتا ہے لیکن فی الحال اس کا نام شاہ جاہ پر برقرار ہے اس شاہ جاہ پر کو کئی کارنوں سے کھاتی ملی ہے انجانہ جلہ نہیں ہے اور جتنی کھاتی ملی ہے اتنا ہی یہ ککھات بھی ہے یہاں تک کھاتی کی بات ہے تو یہاں پر کرپکو کا رسائنی کھات بنانے کا ایک بڑا کار کھانا ہے یہاں پر بارہ سو میگا وارڈ بزلی اپادن کرنے والا رنائنس سمو کا روجہ پاور پلانٹ بھی ہے تو بھارتی سینہ کے لیے وردی سلنے والی آڈیڈنس کلوڈنگ فیکٹری جو نصرہ چودہ میں یہاں استحابیت کی گئی تھی وہ آج بھی یہاں ہے مست چل رہی ہے آج بھی یہاں بھارتی سین نیبلوں کے لیے یونیفارم بناتی ہے آجادے کی لڑائی کے ایک مہتپونڈ پڑاؤ کاکوری کانڈ کو انجام دینے والے شہید رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان اسی جیلے سے آتے ہیں اسی ماتی میں انہوں نے جنم لیا تھا یہی جنمہ ہے پرسد سروج وادن کا شاہ جانپور گھرانہ جس کی پرمپرہ کے سنواحق ہے استاذ امزد علی خان صاحب ممبئی فلم جگت کو ایک بہترین اداکار ایک شاندہ ادھیک کلاکار راجپال یادو بھی اسی دھرتی نے ہمیں دیا ہے راجپال صحیح کی ولکشن پرتیبہ کا جنم شاہ جہاں پر میں ہوا جو سب شاہ جہاں پر کی کھاتی کے کارک ہیں اور اس کی دہور ہیں اب کوئی کھات پرنے کی بات سنیئے شاہ جہاں پر کی دوہزار پندرہ میں گونج پورے دیش میں سنی گئی بہت شرمناک گھٹنا کے چلتے میں بار بار آپ سے جب تعرف کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ہم بھوننے کی بیماری کے شکار ملک ہیں اس لئے اس پرن کرانا جروری ہے کہ اسی شاہ جہاں پر کی ایک ہمت والی لڑکی نے دوہزار پندرہ میں ادم میں سہس کا پدرشن کرتے ہوئے جب اپنی آقویتی جنتہ کو سنائی تو سماج میں اچستان پر بیٹے ایک مہا پرش کا اصلی چہرہ بے نکاب ہوا بھگوان کا درجہ پائے ورطمان پردھان منطری شریف نریندر موڈی جی کے بھی آرسہ کے پرتیک رہے آسہ رام باپو جی کا سچ اس لڑکی کی ہمت نے سامنے لا دیا جن مانس کی آستہ ہری آشہ رام جیل چلے گیا اور حال فلال اس کے بہار آنے کا کوئی اسکوپ نظر نہیں آتا ہے لیکن آج میں جس گھٹنا کی بات کرنا جا رہا ہوں جس کا لنک شاہ جہاں پر سے ہی ہے اس گھٹنا کا جب فاسٹ ٹرائل کوٹ میں مقدمہ چلا اور جو ابھی کچھ دن پہلے نرنہ آیا ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آشہ رام باپو بھی باہر آ سکتا ہے سا جہاں پر کے ایک لڑکی نے دوہجار انیس میں جب اپنا موں کھولا تو ایک اور دھرم گروہ آستہ کا ایک اور پتی اور ایک بہت بڑا رازنیتہ ننگا ہو گیا دھرم گروہ ہونے کے سانسان اٹل بیہری باچپی جی کی سرکار میں گھر راجی منطری رہے اس پرنشری چنمینند بابو کا سچ آشہ رام باپو کے سچ کے سمان ہی بھیا گیا ہے گھنونہ ہے ان مہاشے نے اپنے سکشن سستان جو ساجہاں پر میں ہے وہاں پڑھائی کر رہی ایک لڑکی کی کمجور آرثک اسثیتی کا فائدہ اٹھایا اور اس کا جنگ کر شاریدک شوشن کیا لڑکی باپو جی کی پرنشری جی کی مالش کرنے کے بہانے ہوسٹل سے بلائی جاتی پرنشری جی سمپون اندرد نوستہ میں پہلے مالش کرواتے باقی بعد میں سب کچھ کرتے عطی سروتر ورجیت کو یہ پرنشری کچھت پرنشری بھول گئے لڑکی نے سہاس کیا اس وقتی کا ویڈیو بنایا اور اس کے رازنیتک سروک کو سمجھتے ہوئے پولس تھانے جانے کے بجائے بجری شوشن میڈیا اس کو وائرل کر دیا ہلا مچا ہو ہلا مچا راجستان میں سے یہ ویڈیو وائرل ہوا تھا اس لئے مقدمہ راجستان میں درج ہوا یہ وقتی چن میں آمند باپو پورو گھرہ راجی منطری بھارت سرکار گرفتار ہوا لیکن جیسا آشارام باپو کے کیس میں ہوا تھا کہ ان کو بچانے کے یہ دی پریاس ہوئے بھی تو وہ پرتھم درشتیاں نظر نہیں آئے سرکاری یا رازنیتک پریاس اس بار ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اتر پردیش کا پورا سسٹم پورا مینجمنٹ چن میں آنند سوامی کو بچانے کے لئے میدان میں اتر آیا دیکھئے ہوا کیا بھول چکے ہوں گے اس لئے بتانا جروری ہے لڑکی نے جو آروب لگائے شارنک شوشن کے ریپ کے ان کو ہلکی دھاراؤں میں درج کیا گیا اتر پردیش پولیس دوارا اتر پردیش کی پولیس کی جانچ میں جب شروع بھی چن میں آنند ایرسٹ ہوئے ان کے بعد جانچ کا روح یقائق بدل گیا اور لڑکی کے کریکٹر پر اور لڑکی کے آشرن پر فوکس ہو گیا لڑکی کو پولیس نے چن میں آنند کو بلیک میل کرنے کا آروپی پایا دوشی پایا لڑکی اور اس کے ساتھیوں کو گمبیر داراؤں میں ایف آئی آر کر کے درج کر کے جیل بھیج دیا گیا اور اس کے بعد جیسا ہوتا آیا ہے ہم سب بھول گئے رضا قدار سماچاروں میں پڑھنے کو سننے کو جو کچھ ملتا رہا وہ لڑکی کے چلتر کو زیادہ داگدار ثابت کرنے والا ہوتا تھا ایسے سماچار ہوتے تھے کہ لڑکی کریکٹر لیس ہے چن میں آنند کی کارگزاری پر نہ تو پھر کوئی بولا نہ کچھ زیادہ سماچاروں میں آیا کچھ مہینے جیل میں رہ کر چن میں آنند فروری دو ہزار بیس میں جوانت پا گیا اس پورے پرکرن پر سپریم کورٹ نے اتر پردیش کی سرکار کو ایک ایسائیٹی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم گٹھت کرنے کو کہا تھا بیس ستمبر دو ہزار انیس کے دن اس ٹیم کے مکھیہ آئی پی ایس آفیسر دیکھئے اچانکہ ان کی فوٹو بھی آگئی آئی پی ایس آفیسر نبی نیرونہ نے لقنوں میں ایک پرس کانفرنس کر کے دعویٰ کیا تھا کہ چن میں آنند نے اپنے اوپر لگے ہر آروب کو سکار لیا ہے وہ بہت شرمندہ ہے اپنی حرکتوں پر لوگوں کو لگا ہم سب کو لگا چلو اس لڑکی کو بھی نیا ملا لیکن یہ بیس ستمبر کی گھٹنا ہے دو ہزار انیس کی جب یہ پرس کانفرنس ہوئی تھی ایسائیٹی کے آئی پی ایس آفیسر نبی نیرونہ نے یہ پرس کانفرنس کی تھی پچیس ستمبر دو ہزار انیس کو اسی سپیشل ٹیم نے اسی افسر نے پیڈیتا پر اس لڑکی پر آروب لگا دیا کہ وہ چنمیانن سے پانچ کروڑ کی مانگ کر رہی تھی یعنی کی بلیک میل کر رہی تھی اور چنمیانن تو جیل میں تھے لڑکی اور اس کے سانتھی کو بھی جیل بھیز دیا گیا کلکتہ میں آج کل چناؤ چل رہے ہیں پرشم بنگال میں تو منتہ دیدی کا ایک شبد بڑا آج کل ہم لوگ پریوب میں لارہے ہیں خوب کھیلا ہو گئے تو منتہ بنیر جی کے شبدوں میں کہوں تو یہاں بھی اس کے بعد ایسا پرتیت ہوتا ہے کھیلا شروع ہو گیا وہ بھول گئے سیٹنگ گیٹنگ کے لئے میدان چھوڑ گیا نتیجہ پسلے مہینے چھبیس مارچ کے دن لکنوں کی وشیش ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے فاسٹ ٹریک کورٹ نے چنمیانن کو سبھی آروپوں سے بری کر دیا ہے سانتھی کورٹ نے پیڈی کا لڑکی کو بھی اور اس کے تین ساتھیوں کو بھی بلیک میلنگ کے آروپوں سے بری کر دیا چاہیر ہے مانینی ایل نے ایسا فیصلہ دونے ہی پکشوں کے خلاف پریابت ثبوت نہ مل پانے کے چلتے دیا ہوا دیکھئے نا کتنے کمال کی بات ہے جس معاملے کی گونج پورے دیش میں گوجی سوینگ سب سے بڑی عدالت نے جس کا خود سنگیان لیتے ہوئے ایس آئی ٹی گھٹ کرنے کا آدیش دیا جس ایس آئی ٹی نے بقاعدہ پریس کانفرنس کر کے دعویٰ کیا کہ چنمیانند نے اپنے سارے گناہاں قبول لیے ہیں اور یہ دعویٰ کیا اس کے بعد کہ چنمیانند کو بھی بلیک میل کیا جارہا تھا لڑکی دوارہ اور ان کے بھی سارے ثبوت ایس آئی ٹی نے پا لیے ہیں یعنی کہ لڑکی بھی دوشی ہے بلیک میلنگ کی چنمیانند بھی دوشی ہے شاہر نے شوشن کر دیکھا اس کے باوزود یدی انتی منشکرش عدالت یہ دیتی ہے کہ دونوں دراصل اپرادی ہیں ہی نہیں نردوش ہے اور اس لئے بائجد بری کر دیے جاتے ہیں اس نردنے کے بعد بہت سنبھو ہے اب دوسرے پونشری آسرام باپو کے مان لے میں بھی کھیلا شروع ہو جائے یا شاید ہو بھی چکا ہو ایک پونی آتما بہار آ چکی ہے بیدار دوسری شاید آ جائے اسے میری عشنکہ ماترمت مانیے گا ایسا ہوتا آیا ہے انادی کال سے جو سمرت ہیں اس پر دوش نہیں لگایا جاتا سمرت کو نہیں دوش غصائی یہ بات سوہنگ ہمارے دھرم گرنتھوں میں ہمارے مہاپریشون دوارہ کی گئی ہے رامچنط مہانس کا ایک پسند آپ کو یاد دلاتا ہوں دیورشیر نارت ماتا پاروتی کا رشتہ لے کر جب بھگوان شیو کے سنگ رشتہ لے کر کا رشتہ لے کر جب پروت راج کے پاس گئے پاروتی ماں کے پتا کی پاس تب وہ کہتے ہیں سمرت کو نہیں دوش غصائی بھگوان شیو کی تمام اچھائیوں کا ورنن کرتے ہوئے وہ شیو کی بیش گوشہ کو نرزر انداج کرنے کی صلاح پاروتی کے پتا کو دیتے ہیں نارت نے تب کہا ایکو ہی دوشو گن سننپاتے نمستندو کرنیش شواح اس کا عرد ہے یدی کوئی سرب گن سمپن ہے یدی اس کے پاس دھیر سارے گن ہیں تو وہ شکتی شالی ہے تو اس کا ایک آگ گن ایوائٹ کر دینا چاہیے ہم ہر بھرم واقع کو ہر بھرم واقع کو اپنے حساب سے پریباشت کرنے والا سماج ہے اس لئے سمرتیوان ہونا جروری ہے مطرو ہم سمرتیق عرط گونوں سے اب نہیں لگاتے ہیں بلکہ دھن اور ستہ بل سے لگاتے ہیں اس لئے جس کے پاس دولت ہے جس کے پاس طاگت ہے اس کے دوش نہیں دیکھنے والا سماج ہم بن چکے ہیں یہی کارن ہے کہ چنمیاننزیون شوشن کے آروپوں سے بری ہے اس کے خلاف بھوش میں پیریتا مو نہ کھولے اس لئے پیکس ڈیل میں اس کے خلاف بھی جانچ میں کھیلا خوب کھیلا گیا اور نتیجہ عدالت کے پاس سب کچھ جانتے سمجھتے ہوئے بھی دونوں کو بری کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا جولی ایل ایل بی ون اور ٹو میں آپ نے دیکھا ہوگا گزت صاحب تک پاٹی جیئے کہتے ہیں کہ وہ منچ میں بیٹھے رہتے ہیں ڈائس میں ان کو امید ہوتی ہے کوئی تو آئے گا جو بتائے گا کہ سچ کیا ہے سچ جانتے ہوئے بھی لیکن کوئی چکتے سامنے نہیں ہوتے ہیں اور انت میں سب کو وہ بری کر دیتے ہیں اور یہ فلموں میں ہی ہوتا ہے کہ فلموں کے ون اور ٹو جولی ایل بی میں انت میں جسال صاحب نے ایک سامرتھیوان کو دوشوں کو پہچانتے ہوئے اس کو جیل بھیجا حقیقت میں اپنے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے پیریتر کے خلاف ہو سکتا ہے مطرو منگنگ کا آروب پورا ہی غلط ہو بلیک میلنگ کا آروب اس لئے لگایا گیا ہو کہ اس آروب کے بعد جیل بھیجنے کے بعد وہ دباؤں میں آ کر چنمی انت کے خلاف اپنے بیانوں سے پارٹی مارنے پر ویوش ہو جائے گی پرشنے ہوگتا ہے یعنی چنمی انت دوشی نہیں لڑکی بھی دوشی نہیں بلیک میلنگ کے آروب میں اس کے ساتھی بھی دوشی نہیں تو پھر کون دوشی ایسائیٹی کے خلاف کیوں نہیں مقدمہ چلتا ہے ایسائیٹی جو پولس نے انویسٹگیشن کیا دعویٰ کیا کچنمی انت شارنک شوشن کا دوشی ہے لڑکی بلیک میلنگ کے دوشی ہے یہ دیو دونوں ہی نردش ہیں نردوش ہیں تو پولس میں نونیت اروڑا کے خلاف کیوں نہیں جانچ بیٹھنی چاہیے ان کی پوری ایسائیٹی کے خلاف کیوں نہیں بیٹھنی چاہیے ایسا ہوگا نہیں آرام سے گھروں میں بیٹھ کے موج لیجئے انتظار کیجئے دوسرے پونشری آشارام کے بری ہونے کا ہم سب یہی دیکھنے بھوڑنے کو ابھی شبت سماج ہیں کیونکہ ہماری ترسستہ نے ہمیں نیویر رہی ہے گوھر کریں نرجیب نہیں نیویر رہی ہے ویر یہین بنا ڈالا ہے اس لئے ایسے ہی اپنے گھروں میں اپنے کھولوں میں دھتکے رہنے پر گھتے رہیے انتظار کیجئے پڑے وشواس کے سان کہ جب دھرم کی ہانی کا چرمکار آئے گا یدہ یدہ ہی دھرمت سے اگلانی بھوڑتی بھارتہ ہوگا تب کوئی کرشتہ اوتار لیں گے اور پاپیوں کا ناشت کریں گے صحاب دان رہیے گا وقت بہت خراب ہے میری باتوں میں آ کر کہیں خودی موڑچا لینے کا من نہ بنا لو کہیں خودی ایکٹیویس مد بن جائیے گا میری بھگواس پر رتی بھر گھان نہ دینا دوستو اسے ویدہانی چیتاونی مان کے چلنا اسے ماننا ہو سکے تو اپنی ریل کو پوری جھکانے لائق لچکیلی بنا لی جائے گا لچیلی بنا لی جائے گا تاکہ جرورت پڑھنے پر ڈنڈوڑ کرنے لائق ہو جائے جیسا آج کل کا چارنی اور گردی میڈیا ہو گیا ہے اور جو بھی سامرچوان ہے جو بھی سکتہ میں ہے اس کے گھڑوں کو ہی دیکھیں اس کے اوگڑوں پر نظر نہ ڈالیں نمشکہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہیں ایسے ہی اگلے پرسند بتائیں